اسلام آباد ہائی کورٹ نے گھوٹکی سے تعلق رکھنے والی ان دو بہنوں کو اپنے مسلمان شوہروں کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی ہے جو مبینہ طور پر ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان بنی اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے لاہور کی ایک یونیورسٹی کے طلبہ عورتوں کے خلاف فہش اور تذہیق آمیز مواد والا فیس بک گروپ چلا رہے تھے اگر ایسی سوچ یونیورسٹی میں پنپ رہی ہے تو عام معاشرے میں کیا حال ہے آج اسی موضوع پر تفصیلی بات کریں گے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجر پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے گھوٹکی سے تعلق رکھنے والی ان دو بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے جنہوں نے مبینا طور پر ہندو مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کر لیا تھا ان لڑکیوں اور ان کے شوہروں نے پولیس پر حراسن کرنے کا الزام لگایا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان لڑکیوں کے مذہب تبدیل کرنے کے اختام کو درست قرار دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے جد جسٹس اثر من اللہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دونوں لڑکیوں آئیشہ اور فروینہ اور نیدہ اور فریمہ کے شوہروں کے خلاف دیگر کسی عدالت میں جاری کیس پر مذکورہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا فیصلے کے بعد عدالت کے باہر ان کے وکیل آڈوکیٹ عمیر بلوچ نے کہا کمیشن ریپورڈ میں انہوں نے کہا کہ کوئی اپڈیکشن نہیں ہوئی اور یہ میڈیکل بورڈ ہوا اس میں کلیر کر دیا گیا کہ بچی کی عمر انیس سال اکی اٹھارہ سال ہے اور یہ بھی کلیر ہو گیا کہ فورس کنورشن بھی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں جیج صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک سو چونسٹر کے بیان میں ہو چکا تھا کہ بچیاں بالگ ہیں آقل ہیں اور اس کے بعد ایک سو چونسٹر کے بیان میں بھی وہ کلیر ہو گیا تھا اس کے بعد میرے خیال میں کچھ نہیں رہا پہلے بھی میڈیکل ہو چکا ہے عدالت میں کمیشن کے ارکان اور سیکرٹری داخلہ کے بیانات جمع کرائے گئے جن میں عدالت کو بتایا گیا کہ لڑکیوں کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کی گئی اور انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اس کے علاوہ میڈیکل کمیشن کے مطابق لڑکیوں کی عمر انیس اور اٹھارہ سال ہے لیکن انسانی حقوق کی کارکن تاہرہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اب ہی یہ خدشہ ہے کہ ان لڑکیوں پر دباؤ تھا جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو جبری طور پر شادی کی گئی ہو یا مرضی سے انہوں نے شادی کی گئی ہو لیکن مجھے دباؤ نظر آ رہا ہے مجھے خوف کی فضا نظر آ رہی ہے مجھے ایک ثریٹ اور انٹیمنٹیشن کی فضا نظر آ رہی ہے میرے بال سپیت ہو گئے کارٹوں میں بیٹھ بیٹھ کے اور کارٹ کے کیس دیکھتے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں کتنے کارٹ اس وقت میرے کارٹ کیس چل رہے ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر تفصیلی بات کریں گے پاکستان کی ایک معتبر یونیورسٹی میں طالب علم اگر خواتین کی تزہیق والا فیس بک گروپ چلا سکتے ہیں تو معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں آلہ درجہ کی شہرت رکھنے والی لاہور یونیورسٹی آف مانجمنٹ سائنسز یا لمس کی انتظام یا نے کچھ طالبہ کے خلاف کاروائی کا اعلان کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان طالبہ نے ایک فیس بک گروپ پر یونیورسٹی کی طالبات کے بارے میں تزہیق آمیز مواد فہش باتیں کومنٹس اور میمز شائع کی اس گروپ کے چھہ سو میمبرز تھے لمس نے فوری اختام کے طور پر اس فیس بک گروپ کو ہٹوا دیا ہے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس گروپ کا مواد نہ صرف عورتوں کو ریپ کا نشانہ بنانے کی حوصلہ فضائی کر رہا تھا بلکہ عورت کو ایک جنسی شیعہ بنا کر پیش کر رہا تھا اور عورتوں کے خلاف عمومی تشدد کو ایک مزاہ کے طور پر پیش کر رہا تھا لمس کی طالبات نے دو روز قبل عورتوں سے نفرت کرنے والے اس فیس بک گروپ کی موجود کی کے مسئلے پر احتجاج کیا عورتوں کے خلاف اس قسم کی تضحیق صرف اس یونیورسٹی ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ معاشرے کا ایک عمومی مسئلہ ہے اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے لاہور سٹوڈیو سے براہراس موجود ہیں خواتین کے حقوق کی کارکن زویا تارق اور لاہور سے ہی بزرے سکائب موجود ہیں لمس کی طالبہ اور کارکن نوال فاطمہ آپ دونوں کو خوش آمدید نوال پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی یہ واقعہ جو پیش آیا ہے لمس کا جو ماحول ہے اس وقت اس پر کیا اثر پڑا ہے اس واقعے کا اور یونیورسٹی کی طرف سے اب تک جو کچھ ہوا ہے کیا آپ اور آپ کی باقی جو ساتھی سٹوڈنٹس ہیں کیا آپ مطمئن ہیں ایسا لگتا ہے کہ نوال کی آواز ہم تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ وہ دوبارہ سے اسٹابلش ہو جائے اور ہم ان کی بات سن بھی پائیں انہیں دیکھنے کے ساتھ لیکن آئیے کہ زویا کی طرف چلتے ہیں زویا یہ کوئی ایسا پہلا گروپ تو نہیں ہے جہاں خواتین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں یا اس طرح کا مواد شیئر کیا جا رہا ہو اکثر اس طرح کے گروپ کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو ٹال دیا جاتا ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے لمز میں لڑکیوں کا یا وہاں کی خواتین کا جو ریاکشن ہے جو رد عمل ہے وہ کتنا اہم ہے دیکھیں آلیا آج جب میری ملاقات ہوئی لمز میں ان بچیوں سے جو کہ اس سٹن کو لیٹ کر رہی ان کا کہنا یہ تھا کہ بے شک یہ بہت عصے سے چلا آرہا ہے بوٹس اپ گروپ میں بھی ہو رہا مگر ان کے لیے زیادہ جو شاکک بات تھی وہ یہ تھی کہ لامز جس کو وہ ایک سیف سپے سمجھنی تھی اپنے لیے ان کو لگتا تھا کہ یہاں پر وہ بچے پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک پروگریسیف سوچ کے حامل ہیں اور ان کے ساتھ پڑھنے والے لوگ ان کے ساتھ اگلی سیپ پہ بیٹھنے والے بچے اس گروپ میں شامل ہیں اس کی بجا سے وہ اچانک بہت انسکیور ہوئی ہیں ان بچوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایسا بلکل نہیں چاہتے کہ ان لڑکوں کے ساتھ جو پانچ ان کے ساتھ کوئی ایکسٹریم میجرز لیے جائیں کیونکہ اس گروپ میں جو ایک بچہ جو کہ ہیٹ کر رہا تھا اس گروپ کو صرف کہ اس گروپ کو چھوڑا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ مجھے نیمنگ اور شیمنگ چونکہ کی گئی ہے تو اس لیے میں شاید خودکشی کر لوں ناظرین ظاہر ہے ہمارے تیکنیکل مسئلے آج دونوں ہمارے گیسٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو نوال کے پاس دوبارہ لے کے جائیں اور تب تک شاید ہمارے جو زویا والا لائن ہے وہ شاید سیٹل ہو جائے تو نوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لمز میں اس وقت محول کیسا ہے یہ سب جو ہوا ہے اس کے بعد اور کیا آپ اور آپ کی باقی جو سٹوڈنٹ ساتھیز ہیں وہ مطمئن ہیں جو مینجمنٹ نے اب تک کیا ہے اس سے خیالات میں ایک بہت دنس پر اچھلے پورے ویکنڈ ساتھ ہے کیونکہ جب ساتھوں کو پتا چلا تو ایک آئیڈیا تھا کہ اچھا جب بھی کبھی کچھ سیکسسک کمیٹس پاس ہوتے ہیں کبھی کچھ سران کومیڈی کے اندر یا کچھ تو ہمیشہ I think لمز has taken comfort in knowing کہ پوری کمیونٹی یک جا رہ کر against ایسے نہیں کرنا چاہیے مگر جب آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ کے اپنی کمیونٹی اور آپ کے اپنی safe space اور اسپیشلی بکز لمز ایک ریزیدنشل کامپس ہے آپ کو پتا لگتا ہے کہ اس قسم کے مرد آپ کے اپنے کامپس پہ ہیں تو بہت تنس محول ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس کو trust کرو اور کس کو نہیں اور اگر 600 members ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر لڑکی کسی نہ کسی انسان کو ڈانتی تھی جو اس گروپ میں ہوتا ہے but جو بہت اچھی بات تھی کہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ غصے میں of course آپ غصے میں تھے مگر there was angst there was anger people were upset مگر جس طریقے سے اس کو channel کیا گیا وہ یہی تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان لوگوں کو punish کر کے کیونکہ پاکستان میں concept بھی feminism کا اس طرح ہے کہ it's not for women it's just against men تو اس کی وجہ سے پورا idea یہ تھا کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو اور یہ لوگ سمجھیں کہ you know this is not okay it would be safe to say that Lums is one of the pioneers of education پاکستان کے اندر تو اگر آپ یہ سوچیں کہ Lums کے اندر ہی لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو وہی آپ کی بات کی نوال بلکل بلکل بات جاری رکھتے ہیں لیکن یہاں میں ہمارے ساتھ ہی بی بی سی اردو کی سخلین امام کو بھی آپ سے متعارف کروا دوں وہ بھی اس بات چیت میں آج ہمارا حصہ رہیں گے اس بات کے منظر عام پر آنے کے بعد کئی لوگ طالبات کی حمایت میں سامنے آئے جیسا کہ ہم نے دیکھا لیکن ایک واضح بیک لاش بھی سامنے آیا ہم آپ کو کچھ ٹویٹس دکھانا چاہیں گے سوشل میڈیا پر جس طرح کرتے ہیں وہ سامنے آیا ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ اگر آپ کسی پر تنز اور بھدہ مزاگ کسی ایک گروپ میں کر رہے ہیں جس کی سب کو رسائن نہیں ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے خواتین بھی ایسا کرتی ہیں تو مرد کیوں نہیں کر سکتے اور ایک اور ٹویٹ میں لکھا گیا کیونکہ ان کا مزاق عام طور پر رائج مزاق سے الگ ہے اس لیے اس گروپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے واقعی لمز میں یہ بھی تو ایک نقطہ نظر ہے نا نوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لوگ آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ مزاق تھا اس بات میں کتنا وزن ہے بلکہ آلی یہی بات سب سے پہلی آرگیومنٹ یہ تھی کہ فریڈم آف سپیچ but I think ایک کنسنسس اس بات پہ تھا کہ آپ کا فریڈم آف سپیچ تب تک آپ کا فریڈم آف سپیچ ہے جب تک آپ کسی اور کا فریڈم نہیں ختم کرے اور اس گروپ کے اندر آپ اس قسم کی باتیں جب کھلے عام کرو گے اور آپ کے ایک اترشاہی کا کلچر ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لوگ کس طرح آکے اور اگر آپ کھلی بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کیمپس پہ بھی اس طرح کی باتیں کرو گے اور جب آپ اس قسم کا کلچر پرموٹ کرتے اور اگر آپ لمز میں پرموٹ کرے جہاں پہ آپ ایکسپیکٹ رہتے ہو کہ لوگوں کو کچھ انفارمڈ اپنینز ہوں گی یا دیر ایجوکیٹر تو دین آپ پھر ایکسپیکٹی نہیں کر سکتے لمز کے باہر بھی کسی سے کچھ تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں سمجھ لگی ہے بات کے ہاں فریڈم آف سپیچ ٹھیک ہے نوال میں یہاں میں یہاں زویہ سے دوبارہ بات کرنا چاہ رہتی اور دیکھتے ہیں کہ ہماری لائن بہتر ہو یا نہیں زویہ اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے نوال نے پیدر شاہی کی بات کی پیٹریارکی کی بات کی یہ پیدا کیسے ہوتی ہے جہاں یہ نوجوان یہ پڑھے لکھے ہیں لمز کے سٹوڈنٹس ہیں وہاں یہ لڑکے اور مرد یہی بات ہمارے لیے لمحے فکریاں ہے کہ یہ اس یونیورسٹری کے بچے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال علاقے یہ پرگریسف سوچ رکھتے ہیں یہ ذہین بچے ہیں معذرت کے ساتھ زویہ آپ کی عواز ہم تک بہت ہی کٹ کٹ کے پہنچ رہے ہیں معذرت کے ساتھ زویہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہے آپ کیا کہہ رہے ہیں سکلین یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ یہ کسی ایک خاص طبقے یا کلاس کا مسئلہ تو نہیں ہے جب ایسے نوجوان پڑھے لکھے لڑکے عورتوں کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہیں مسئلہ تو بڑا ہے نا دیکھیں اصل بنیائی طور پر انتروپالوجی کے انداز سے دیکھا جائے اور سماجی جو تاریخ ہے امرانیات اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیشہ سے یہ مسئلہ جو بنیائی طور پر جو روئیے بنتے ہیں انسانوں کے انسانوں کے ساتھ جس پہ ہم کہہ رہے ہیں ایک امیر طبقے کے غریب طبقے کے ساتھ یا مردوں کے عورتوں کے ساتھ اس کے پسپشت وہ تاریخی ارتقاء کا ایک عمل ہے جس میں طاقت کے ذریعے آپ اپنی بات کو منواتے ہیں تو کیونکہ ہمارا ایک جاگیر دارانہ معاشرہ ہے جس کو فیوڈل سوسائیٹی کہتے ہیں تو اس پہ جو لوگ بظاہر ہم کو پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں ہم لوگ ایسی بھی کہانی جانتے ہیں جو لوگ آکسفورٹ سے پڑھ کے آئے ہیں کیمری سے پڑھ کے ہیں ہارورڈ جیسے ایداروں سے پڑھ کر رہے ہیں لیکن جو واپس اپنے وطن میں جاتے ہیں تو اکثر ایسی ان کی شکایتیں سنے گی ہیں کہ اپنی بیویوں پر تشدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے دیہاتوں میں جاکے اپنے ملازمین پر مزاروں پر اسی طرح کا تشدد کر رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر غیر پڑھے لکھے آدمی سے توقع کی جاتی ہے چلے سکلین اور نوال ہم بات جاری رکھیں گے لیکن لمز کے اس واقعے کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں لیکن باقی طالب علم کیا کہہ رہے ہیں ہم نے لاہور میں کچھ طالب علموں سے ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی ہم کتنی بھی ایڈوکیشن حاصل کر لیں اندر سے خود ٹھیک نہیں ہونا تو کچھ ٹھیک نہیں ہونا اب جیسے لمز کا نام صرف اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مہنگی یونیورسٹی ہے لیکن وہ قوالیٹی ایڈوکیشن بھی ان کی مورل ویلیوز پہ اثر نہیں کر سکی یہ تو ہر یونیورسٹی کی کہانی ہے یہاں پہ بھی ایسی ہی ہے اگر لڑکوں نے بنائے ہوئے تو لڑکیوں نے بھی بنائے ہوئے جس میں وہ اوپن لی بات کر رہی ہوتی ہیں لڑکوں کے بارے میں کہ کتنے چکنے لڑکے ہیں اور کیا چل رہا ہے اگر میمز بنانی ہے تو ایسی میل جول کے جو بھی فن کے لیے کرنا ہے وہ کریں لیکن اس طرح کے جو ٹارگرٹ ہے کسی ایک گروپ کو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو جنڈر کو لے کے میمز بغیرہ بناتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو کسی کی دلازاری ہوتی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں یہ غلط بلکل غلط بات ہے یہ آپ کا ایک ایتھیکل سٹینڈرڈ ہوتا ہے موریلیٹی ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑھ کے آپ کے گھر کی پروریش ہوتی ہے کسی کو بھی ٹارگٹ کرنا ایدھر وہ میل ہے یا وہ فی میل ہے بلکل غلط ہے نمز میں ہوگا وہ بات بلکل غلط ہے کیونکہ جس نے بھی یہ کیا ہے اور اس کے میمز سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ لڑکی ایفیکٹ ہوگی اس کے پورے فیملی سٹیکچر ایفیکٹ ہوگا تو ہم نے باقی طالب علموں کافی رد عمل دیکھا لیکن نوال جہاں تک تنز کا یا مزاہ کا لوگوں کا مزاق بنانے کا سوال ہے آپ اسے پوری طرح ختم تو نہیں کر سکتے یہ ریڈ لائنز کون کھینچے گا کیا ایکسیپٹیبل ہے کیا قابل اقبول نہیں دیکھیں آلیا ایک یونیورسٹی کا کلچر ہوتا ہے جو آپ ڈیویلپ کرتے ہو کہ آپ کس قسم کا مزاق کر رہے ہو مجھے نہیں پتا آپ کوئی بات پتا ہے مگر پیچھے لامز میں we also had a comedian who came in اور اس نے بہت سیکسس جوکس کیے مگر یہ تھا کہ even if it's funny تو ٹھیک ہوتا ہے مگر it's not funny it's really harming a lot of people اور ابھی پیچھے یہ جو آپ نے play کی ہے اس clips اس کے اندر یہ کیا ہی تھا کہ اگر لڑکے کر رہے ہیں تو لڑکیاں بھی کر رہی ہیں two wrongs don't make a right اگر آپ لڑکوں کو correct کر رہے تو آپ لڑکیوں کو بھی correct کر رہا جس وقت ہم بیٹھے تھے sit in dean کے office کے باہر تو صرف لڑکیاں نہیں تھیں بہت لڑکے تھے جو کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے بہت لڑکے تھے ان 600 لڑکوں میں سے میرے اپنے ایک friend نے جس نے بولا کہ you know i'm really sorry اور مجھے call out کرنا چاہیئے تھا group کو تو اگر یہ jokes تھے ہی نہیں تو اگر آپ نے دیکھے ہوں یہ groups تو it was not funny it was not remotely funny even لڑکوں کو کچھ کو funny نہیں لگ رہا تھا تو یہ نوال میں یہاں سکلین میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر خواتین کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے جہاں ایک group میں انہیں اس طرح سے target کیا جاتا ہے تو یا خواتین ہی نہیں کسی بھی مخصوص group کے خلاف اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو کیا پاکستان میں انہیں قانونی protections حاصل ہیں کیا وہ legally کچھ کر سکتی ہیں جی بالکل کر سکتی ہیں تو یہ کہ جو cyber crime law جو ہیں ان میں واضح طور پر یہ بتائے گئے کہ اگر تو کسی ایک شخص کے بارے میں کہا جانا تو وہ براہ راست درخواست دے سکتا ہے FIA کو اور پھر ایک پنجاب ایک بنا ہے خواتین پر تشدد کے خلاف جو ایک قانون ہے اس کے تحت وہاں پر خواتین جو ہیں کوئی سی بھی نفرت آمیز معات کہیں بھی کہا گیا یا شائع کیا گیا ہے یا جس سے تشدد کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں ان کے خلاف اس پر وہ شکایت کر سکتی ہیں لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ایک روئیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس قانون میں تبدیلی یا انہیں بدلنا کافی نہیں ہو ہاں تو اس میں یہ کہ آپ دیکھیں اب ہم اگر اپنی ہی تاریخ کو دیکھیں جب ہم سکول میں تھے تو ہم بہت سارے ایسے لطیفے بیان کرتے تھے جن پر ہم کبھی سوچتے نہیں تھے کیونکہ ایک بڑی چھوٹی سی محدود ایک کمپنی میں ہم بات کرتے تھے پھر جب کالج میں آئے تو ایک زیادہ احساس زمداری ہوا پیدا کہ آپ ہر بات ایسے نہ کہیں تو پھر ہم نے ایک نسلی یا زبانی یا لسانی لحاظ سے ایک دوسرے پر جو آوازیں کستے تھے یا باتیں کرتے تھے اب وہ رک گیا ہی ہیں تو سوشل میڈیا میں آ کر ہم جب کہتے ہیں کہ چھوٹے سے گروپ میں یہ بات ہے تو چھوٹا سا گروپ نہیں رہتا ہے وہ آپ یونیورسل یا گلوبل لیول پر ایک بات کر رہے ہیں جو ہر ایک کے پاس جا رہی ہے تو اگر وہاں پر کوئی ایسے میمز بنائے جو کسی کی نسلی یا لسانی یا سنفی لحاظ سے کسی کا مزاق یا تضحیق کرتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے اب ہم عام طور پر دیکھیں کہ ہم شاید کسی دوسری عورت کے بارے میں غلط بات کہہ دیتے ہیں لیکن اپنی بہن یا ماں کے بارے میں پسند نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح ہم دوسروں کو بھی وہی عزت کیوں نہیں دیتے جو اپنے گھر میں دیکھیں میں سکلین یہاں نوال سے آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ پہلے ایک دم سے ریاکشن بہت intense آیا اور like obviously makes sense کہ سب بہت ایک دم سے ڈپریس ہو گئے خاص کر اتنے لوگ جو ہسٹلائٹس ہیں تو ان کو یہ ہوا کہ کیمپس ایک سیف جگہ نہیں اگر آپ اس طرح کھلے ہم ریپ جوکس بنا رہے تو آپ کر بھی سکتے ہو and at least ابھی منٹالیٹی آہستہ آہستہ کچھ اور چیز میں materialize کر جائے گا مگر جب دین کے پاس گئے تو سب سے پہلے یہی سب سے پہلے freedom of speech کا مسئلہ تھا مگر ہمارا یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو punish کرو یا آپ بس اس کو لم سے فارغ کر دو یہ وہ آپ کتنے لوگوں کو فارغ کرو گے تو پوائنٹ یہ تھا ہم نے کوئی اصلاحی measure لینا تھا کہ چاہیں کہ سمجھ آئے کہ یہ sorry Nawaz آپ کو تھوڑا جلدی ہمیں بتانا پڑے گا ہمارا اس پر وفت بہت کام رہ گیا بہت بھی second بس تو آپ بلکل بس یہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم like a conversation open ہوئے اور سب بات کریں تاکہ خاص کر I think room needs to be given to ban I'm sorry مجھے آپ کی بات کارٹ نہیں پڑھ رہی ہے لاہور سے نوال فاطمہ اور سٹوڈیو میں سختھین امام ہیٹ سپیچ یا فریڈم سپیچ پہ نہیں آتی بلکل بہت بہت شکریہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں اسے ٹویٹر پر رابطہ کر سکتے ہیں سہر بین میں آج اتنا ہی بہت بہت شکریہ